ڈراما سیریل جانی سار کی اپیسوڈ نمبر 23 میں کیا ہونے والا ہے ناظرین تو جانگیے اس ویڈیو میں چینل پر نیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ نمبر 23 ڈراما سیریل جانی سار میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کرتی ہے کشمالا فون جی ہاں زونیرہ کو اور اس کو بولتی ہے کہ میں تمہیں نوٹوں کا بڑا ہوا ایک بیگ بجوا رہی ہوں اس کو دیکھ لو جس پر کہتی ہے زونیرہ کے نوٹوں کا بیگ میرے لیے وہ کیوں جس پر کشمالا زونیرہ کو بولے گی اگر تم نوشروان کو دعا کی زندگی سے نکال دوگی دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکال دوگی تو تمہیں مالا مال کر دوں گی اور اس کے بعد دعا پھر بھی تمہارے ہی کوٹے پر آئے گی اور تم اس پر جتنا جو ہے وہ اور کما سکتی ہو کما لینا اس میں تمہارا بہت زیادہ فائدہ ہے جس پر جو ہے وہ رضا مندی زونیرہ جو ہے وہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تم کہتی ہو میں ویسے کروں گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ دعا کی جو بہن ہوتی ہے اس کا جو شادی کے لیے جو ہے وہ اس کی ڈیٹ فکس کر دیتا ہے دعا کا باپ اور اس کو بولتا ہے اپنی بیگم کو تو اس کی بیگم کہتی ہے کہ میں اس گھر میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونی دوں گی جس پر آگے سے اس کا باپ یعنی کہ اکرم صاحب بولیں گے کہ میں اس کی شادی وہیں کروں گا جاہے تم جو مرضی کر لو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب جائے گا فراز ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر اس کو خوشکبری دے گا کیونکہ اس کی بیوی ہونے والی ہے پرگنٹ اور وہ بچے کی ماں بننے والی ہے جس پر فراز بولے گا کہ یہ بچے کی ماں بننے والی ہے وہ اس کے تو چودہ طبق ہی روشن ہو جائیں گے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے دوسری جانب کیجاب ہے نوشروان خود اپنے ہاتھوں سے دعا کو بالیاں پہناتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو پتہ نہیں میری زندگی کا کیا بنتا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور جب تم کھو گئی تھی تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس جیسے کچھ بھی نہیں ہے تو تم مجھے شکر ہے مل گئی ہو ادھر جناب زنیرہ کا دیتی ہے کور سیدھا جناب دعا کو اور اس کو دھمکی دیتی ہے کہ اس کو پتہ چل چکا ہے فراز کو اور اب وہ تمہارے پیچھے آنے والا ہے دی ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا زنیرہ کر پائے گی نوشروان اور دعا کو الگ یا پھر اپنی بازی میں پلٹے گی اور جو ہے وہ اس کو خمیازہ زنیرہ کو بھگنا پڑے گا اس چیز کا جو دعا کے ساتھ کرنے جا رہی ہے اور کشمالہ کو کیا دے دے گا اس بات کے بعد طلاق اس کا شہر جی ہاں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا